ہلو اسلام علیکم پاکستانی بلوگر کیسے ہیں آپ سب امیدے کے سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو بھائی آج میں بنانے چاہ رہی ہوں بہت ہی لذیذ اور مزددار اور بہت ہی آسان سی ریسپی اور میری فیملی کی موس فیوریٹ ہے مٹن کراہی جو میں آج بناوں گی بہت ہی آسان وے میں ہے تو میری ریسپی کو آپ سب فولو کریں دیکھیں کیسے بنتی ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے تو سب سے پہلے میں نے ڈیڑھ کلو مٹن کا گوش لیا ہے یہ جو ہے گوش بونز کے ساتھ ہے تو میں نے یہ ڈیڑھ کلو مٹن لیا ہے اب اس کو میں نے ایک نون سٹک پین میں یا کسی بھی پتیرے میں آپ ایٹ کر دیں اور اس میں جو ہے میں انگریڈنٹس باقی کے ڈالیں گے اچھا یہ ڈائریک بنتی ہے اس میں کوئی تیل دال کی پیاز دال کے بھونڈا نہیں ہے ہم اس میں دو کپ پانی ایٹ کر دیں گے دو کپ پانی شامل کرنے کے بعد میں اس میں ایک کپ ایک کپ سے کم میں نے اس میں آئل دالوں گی آئل دالنے کے بعد میں اس میں ایک بڑی پیاز جو میں نے سلائس کری بھی تھی یا چکور کٹ لیں اس کو جو ہے میں ایٹ کر دیں گے اچھا اس کو ہم نے تیل میں پیاز فرائکا کی بھونڈا نہیں ہے ہم یہ ڈائریک بنائیں گے بہت ہی آسان اور ایزی ریسیپ پیاز ڈال کے جو ہے میں نے اس میں نمک ایٹ کر دیا نمک جو ہے اس بھی ضرورت ہم اس میں ایٹ کریں گے اور ان سب کو میکس کر کے جو ہے میں جو ہے اس کو پکانے کے لئے رکھ دوں گی تاکہ جو پیاز جو ہے وہ اچھے سے گل جائے اور جو تیل میں جو ہے ہم اپنے گوشت کو جو پکائیں گے تو وہ بہت ہی سوفٹ اندر تک جو ہے گل جائے گا پانی اور تیل کے ساتھ جب گوشت پکتا ہے تو بہت اچھا اور سوفٹ ہو جاتا ہے اب اس میں میں نے دیکھیں گوشت جو ہے 80 پرشن پک چکا تھا اور پانی جو ہے خوش کو چکا تھا تو میں نے اس میں جو ہے ایک چمد بھر کے لسن اندر اٹ کیا ہے اور اس کو اچھے سے لسن اندر کے ساتھ جو ہے میں فرائے کر رہی ہوں پانی بلکل ہم نے خوش کر لیا ہے اور گوشت کو ہم اس میں جو ہے فرائے کریں گے دیکھیں تیل جو ہے اوپر آ گیا ہم باقی کی اگریٹنڈیں دالیں گے اس میں جو ہے ہم کچھ ڈرائنگ ڈریڈنس بھی آٹ کریں گے تو اس ویڈیو میلے سے میس ہو گئی ہے تو میں نے ان سب کو مکس کر کے جو ہے رکھ لیا تھا تو اس کے لیے میں نے لیا تھا ایک چمس بھر کے بھنا کٹا زیرا ایک چمس بھنا کٹا دھنیا ایک چمس بھر کے ریڈ چلی فلیک جانی کٹی ہوئی لار میرچے لی تھی ہاف ٹیسپون چاٹ مسال اور ہاف ٹیسپون کھالا نمک لیا تھا اور ایک چمس بھر کے کسوری میتھی لی تھی ان سب کو میں نے مکس کر کے رکھ لیا تھا بھائی چانس مچے ویڈیو میس ہو گئی ڈیلیٹ ہو گئی تو میں آپ کو جو ہے بتا رہی ہوں یہ سب مسالے میں نے جو ہے مکس کر کے سائٹ پر رکھ لیا تھے جو میں ویڈیو میں بار میں ایڈ کروں میں نے اس میں جو ہے ایک کپ بھر کے یا ایک کپ سے تھوڑا کم جو ہے ٹیمیٹو پیوری ایڈ کیے ٹیمیٹو پیش یا ٹیمیٹو پیوری آپ دونوں ایڈ کر سکتے ہیں چاہیں تو ٹیمیٹو بھی بلینڈ کر کے ڈال سکتے ہیں پھر میں نے ٹیمیٹو پیوری بنائی تھی تو وہ میں نے ایڈ کر دیے کیونکہ گوش ہمارا ایٹی پرشن سے زیادہ پک چکا ہے تو ٹیمیٹو پیوری دالیں گے تاکہ وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور اچھے سے مسالہ بھون جائے دیکھیں میں اس میں سارے درائن گریڈینٹس ایڈ کر دی ہیں درائن گریڈینٹس سیکسی سکتے ہیں سو پیوری نہ ہوں جائے ایک جگہ ہے سکتے ہیں اور وہ مقس کر دکتے ہیں ضروری م hilس فرکشت جائے جڈیس کے مخصیتوں کو آپ گھانای ہماری emp اللہ سے پوچھے پیوری دورے opt pisey روگن بھی اوپر آ چکا ہے اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے مسالہ جو ہے ہم اس میں ایٹ کر چکے ہیں اب ساتھی ساتھ تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کریں گے تاکہ جو مسالہ ہے بہت زیادہ خوش نہ ہو جائے کیونکہ پھر مہت زیادہ مسالہ چپکا چپکا بن جائے گا تو اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے ہم جو ہے گوشت کو جو ہے تھوڑی در کے لیے پکائیں گے تاکہ جو مکمل وہ پک جائے اور ساتھی ساتھ ہم اس میں جو ہے آدھی کپ پھینٹی وی دھائیں بھی ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے اس میں آدھی کپ پھینٹی وی دھائیں ایٹ کر دیے اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو جو ہے مکمل بنا پکا لیں گے تاکہ گوشت میں جو ہے کسر تھوڑی بہت رہ گئی ہے وہ بھی بلکل پک جائے مسالہ مکمل طور پر پک چکا ہے اور میں ہم گوشت کو چیک کر رہی ہوں کہ وہ جو ہے گل گیا ہے بلکل تو میں نے جو ہے بوٹی کا پیس اٹھایا اور اس کو چیک کیا ہے اور ماشاءاللہ سے گوشت ہمارا بلکل پرفیکٹلی پک چکا ہے بہت ایزی اور چٹ پٹسی نیسی بھی ہے جو آپ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں کبھی کوئی مہمانہ ہے اور آپ نے جلدی سے گوشت بالو اور مسال اور چیزیں ایٹ کی اور آپ کی مٹن کرائی جو ہے پرفیکٹسی مٹن کرائی جو ہے آسانی سے ریڈی ہو جائے گی کیونکہ بہت آسانی سے سب کچھ ایٹ کر کے بنانے والی ہے تو جسے ہماری بھی مٹن کرائی تیار ہو چکی ہے اور میں نے اس میں جو ہے آخری میں ہری میرچے ایٹ کر دی ہیں آپ چاہیں تو اس میں جولین کٹاوہ ادھرک اور ہرہ دینی سے بھی اس کو گارنش کر سکتے ہیں میں نے اس میں ہری میرچے ایٹ کی ہیں اور ہماری مٹن کرائی جو ہے بہت اچھی سی آسان سی ریسیپی جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ یہی چیزیں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں ہم آپ کے لئے مزید اسی طرح کا اور مزید اچھا کانٹنٹ لے کے آئیں گے تو نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور کمیٹ میں بتائیں گے کیسی لگی آپ کو ہماری ریسیپی اللہ حافظ موسیقی